خروج انیسوں باب اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے تین مہینے ہوئے اسی دن وہ سینہ کے بیابان میں آئے اور جب وہ رفادیم سے روانہ ہو کر سینہ کے بیابان میں آئے تو بیابان میں ہی دیرے لگا لیے سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خداون نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہے اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا اقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداون نے اسے فرمائی تھی بیان کی اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداون نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداون کو جا کر سنایا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالِ بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خدا سے بیان کی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھولیں اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ خداون تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینہ پر اترے گا اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد بان کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا جو کوئی پہاڑ کو چھوے ضرور جان سے مار ڈالا جائے مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ وہ لا کلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدہ جائے خواہ وہ انسان ہو خواہ ہیوان وہ جیتا نہ چھوڑا جائے اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں تب موسیٰ پہاڑ سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک ساف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا جب تیسرہ دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ دیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بھر گیا کیونکہ خداوند شولہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھوان تنور کے دھوئے کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا اور جب کرنا کی آواز نہائیت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا اور خداوند کوہ سینہ کی چوٹی پر اترا اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلائیا سو موسیٰ اوپر چڑ گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاقیدن سمجھا دے تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئی پاک کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوہ سینہ پر نہیں چڑ سکتے کیونکہ تُو نے تو ہم کو تاقیدن کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو خداوند نے اسے کہا نیچے اتر جا اور حرون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ پر کہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں موسیٰ